اندازِ گفتگو اس موضوع پر قاری رضا الرحمن بیان فرما رہے ہیں بات سمجھنے اور سمجھانے کے لئے ضروری ہے کہ بات ٹھر ٹھر کے اس طرح کی جائے کہ سامعین پوری طرح سمجھ سکیں اور ذہن نشین کر لیں گفتگو میں میانہ روی اور ٹھہراؤ کا ہونا ضروری ہے اور آپ علیہ السلام کی گفتگو کا انداز میں ایسا ہوتا تھا کہ سننے والا ایک ہی دفعہ میں آپ علیہ السلام کی بات آسانی کے ساتھ سمجھ جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کلام فرماتے تھے کہ اس کے کلمات جدہ جدہ ہوتے تھے جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ اس کو حافظے میں محفوظ کر لیتے روایت میں ہے ان عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یسطد الحدیثہ کسردکم کانا یحدس حدیثہ لو عدہ العاد لأحصاہ رواہ البخاری و مسلم حضرت عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی طرح روانی اور تیزی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے بلکہ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر بات فرماتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ و کلمات کو کوئی شمار کرنا چاہتا تو شمار کر سکتا تھا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت وغیرہ کے لئے جب گفتگو فرماتے تو آرام سے اور ٹھہر ٹھہر کر کلام ارشاد فرماتے تھے تاکہ بات واضح اور صحیح سمجھ آ جائے اس لئے میرے دوستو نرم آسان اور گفتگو میں ٹھہراؤ کا ہونا یہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہیں اور مزاج میں نرمی اور گفتگو کے اندر بلکل نرم اندازی اپنانا یہ حسن اخلاق اعلا درجے کے کامالات کی طرف اشارہ ہے اس لئے ہم بھی کوشش کریں کہ اپنی گفتگو اور کلام میں نرمی اور ٹھہراؤ پیدا کریں اللہ تعالی ہمیں نرم مزاج بنائے اور ہمیں اچھی اور خیر کی بات کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین